موسیقی 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 ایک سائٹ کنے اور بزنس کلاس ہے تقریبن ڈیڑھ سو ڈالر ڈالر ون فورٹی لائے تو چلیں جی دیکھتے ہیں ٹرمینل تو اچھا خوبصورت بنایا ہے ٹرین بھی دیکھتے ہیں چل کے سکورٹی بلکل ائرکورٹ کی طرح سے ہے وہی سکینرز لگے ہیں تو دیکھو مارا بایا کی باہر میں ہی آرہا ہے وہ آدھا پچھ آدھا باہر آگا ہے ہم نے تو بھرا بھی نہیں ہو وہ آخر کار کی باہر آگیا ہے چلو جی آگے چلتی چھوٹا سا ہے اور لوگ بیٹھے ہیں ہماری چھے پچاس کی ٹرین ہے اور بجی جاتے ہیں ٹرین کی اوپر یہ آگے دی برائٹ لائن لو جی کوچ وان آگئی اب اپنی بارہ نمبر سیٹ ٹونگتے ہیں بہت بڑی ٹرین نہیں ہے ویسے لائن لو جی ہمارے ڈبے میں آگے ہیں یہ ہے ان کی پریمیم کلاس ٹھیک ہے لیدر کی سیٹس ہیں یہ سمان رکھنے کی جگہ ہے اور یہ جو ہے دو سیٹیں اگر ہیں اور ایک سنگل اگر ہیں ابھی دو بلکل نیو برائن ٹرین ہے ابھی دو ہفتہ دو ہفتہ ہوئے یہ جی ہماری سیٹ ہے ہم نے فون رکھنے جگہ بنائی تھوڑی سی باقی چارجنگ کی پورٹ باقی سیمپل سی ہے باقی اور کچھ نہیں خاص لیکن ساف ستری بڑی ہے کیونکہ نئی ہے چلوڑے چلوڑے باہر کا سین دیکھتے کے آ رہا ہے چیز میں سمجھا ہی چیز ہے میں اس کو کٹ کے کھانے لگا تو پتہ لگا چیز نہیں ہے بھائی تولیا دے کے گئے ہیں مو آت ساف کرنے کے لئے نومی بھائی اس کو چیز سمجھ کے کھانے لگا تھا چلوڑے ترین چل جکی ہے اور یہ ارلینڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی اوپر سے ہی جلتی ہے ٹرمینل سی سے اب اس وقت ہم ٹرمینل بے کی اوپر سے گزر رہے ہیں اور اوپر سے دیکھیں تھوڑی تھوڑی سپیٹ پہ کی ہے وہ ورجن اٹلانٹی کی فلائٹ کھڑی اچھا یہ مینیو دیکھتے ہیں مینیو بھی ہے کھانا بھی نہیں ہے سنیکس بیوریجز ہے اچھا جی یہ تو ہمارے پینے کی نہیں ہے یہ کیا جیز ہے جی کھانا بھی نہیں ہے لیکن وہ مینیو سکین کرنا پڑا چلو جی پر مینیو وہ تو فون پہ سکین ہوگا ہوں اب ٹرمینل سے گزر رہے ہیں بس اب باغم باغ چل رہی ہے ٹرین 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 ایک رو میں دو ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ اس میں دو اور دو ہیں چار بہت اتنا فرق ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو میں اکانومی میں کھولی جگہ پہ بیٹھ گئے ہوں جہاں پہ ڈیسیبل بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس یہ فرق اتنا ہی ہے تین سیٹوں چار سیٹوں سوچ لگا ہوا ہے فون چارج کرنے کے لئے یہ ہے یہ ٹرین کا باتھروم بہت بڑا باتھروم بنایا ہے سائٹوں کے لئے سونے کے لئے بنایا ہے وہاں جوہاں یہ سپیڈ میں بندہ اولتتا ہے ہاں تبھی اولت جائیں گے میری بو گریب بہل دیں گے لو جی یہ ویس پام بیچ آگیا ہے اور یہ بھی بڑی مشہور جگہ ہے یہی پہ ڈرم ساپ کا گھر بھی اسی کے آس پاس کہیں پہ ہے اسی ریے میں لو جی یہاں تو نہیں لیکن اسی ویس پام بیچ کے پاس ہو یہ بہت اللہ رہے ہیں زبردست باریش والے آجا ویس پام بیچ کا سٹیشن آگیا ہے یہ روکے کے تین چار منٹ لو جی ڈاؤنٹاون میامی پہنچ گئے ہیں یہ اتنی سلو ٹرین یہ دیکھ اس سے تو بندہ واق ٹیز کر لے گا ہی نوmoon ٹرین سو whomٹ ڈاؤنٹاون میامی بائی عام بائی عام دیکھا بائی عام ببائائی بھائی دے یہ ترمینال ہے میمی کچھوٹا سا ترمینال ہے چول جو ہمیان سہتل پکڑے اور اب میمی ائرپورٹ پہ ہم چلتے ہیں وہیں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ہوتل میں یہ نہیں میامی کا ان کا ترمینال ہے یہ ان کے گاڑے جاتی یہاں سے یہ ہم پہنچ گئے ہیں نیچے ہمارے ترمینال تھا اور لیول تھری پہ آئے ہیں تو یہ ہوتل ہے وہ چلو کاملز کم رات گزارے کے لئے ٹھیک ہے ائرپورٹ کے اوپر ہی ہیں آپ صبح صبح فلائٹ پکڑ لیں گے ہاں جی انہوں نے مجھے ایک پہلے نمبر دے دیا کوئی چھے سو تین سو سات وہ جو میں نے دروازہ کھلا اس میں پہلے ہی بندہ سویا ہوا میں بھی چیخ مار رہا ہوں وہ بھی چیخ مار رہا میں ڈر کے بھاگا میں نے جا کے فرنٹ ڈیس پہ کہا خدا کے خوف کرو یہ ہے کوئی کمرہ دو جس میں بندہ نہ ہو وہ پھر انہوں نے مجھے نیا کمرہ دیا ہے تو کمرہ بس ٹھیک ہے میرا تو خیالتا ہے ائرپورٹ ہوتل ہے بڑی سے بردست ہوگا لیکن آپ کو دکھاتا ہے ہمیں جس کو کہتے ہیں نا بس نارمل سا ہی ہے لیکن چلو ہم نے رات ہی گزار نہیں ہے کل صبح ہماری فلائٹ ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے مدینہ میں ملاقات ہوتی تو یہ آپ کو میں کمرہ دکھا دوں یہ جی انہوں نے میسے ایک سو تری سٹ ڈالر مارے ہیں اس کمرے کے اور لگتا کافی پرانا کمرہ ہے یہ کوئی اتنا نیا کمرہ تو بالکل نہیں لگ رہا اور اچھا یہ ایک کھڑکی ہے کھولتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ نظر آنے والا ہے اس کو قریب سے دیکھیں وہ انہوں نے لگتا آج تک کبھی یہ اندر وہ ہے سارا ائرپورٹ ہے لیکن وہ لگتا کبھی صفائی ہوئی نہیں بھائی تو جب وہ صفائی ہوئی نہیں تو پھر داری بات ہے اس میں کیا نظر آنے چلیں جی آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر انشاءاللہ مدینہ میں ہم کوشی کرتے ہیں اگر اللہ کرے مجھے نیند آجائے اس کمرے میں اللہ حافظ نومی بھائی کی طرف سے